موسیقی بنگلہ دش کی اندر انڈیا کے خلاف جو انڈیا اوڈ کیمپین شل رہی ہے اس کے دو تین مین فیکٹر ہیں سب سے بنیادی اس کا جو فیکٹر ہے وہ تو انڈیا کی بنگلہ دش کے انٹرنل پولیٹیکل سسٹم کے اندر انٹرفیرنس ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ہی دو تین اور بھی فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے یہ کمپین زور پکڑ رہی ہے ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ یہ جو انڈیا کے ویرودی ہے وہاں پر یا انڈیا کے اپوننٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا بولی کرتا ہے یعنی ڈرہ دھمکا کے اپنے فیور کے کام جو کہ ہمارے یعنی بنگلہ دش کے خلاف ہوتے ہیں وہ ڈرہ دھمکا کے ہمارے سسٹم کو کروا لیتا ہے یعنی بولی کرتا ہے ہمیں اب یہ جو بولی کرنے والا الزام ہے یہ انڈیا کے اوپر صرف بنگلہ دش نہیں لگاتا یہ تقریباً ریجن کا ہر ملک لگا رہا ہوتا ہے کہ انڈیا ہمیں بولی کرتا ہے اب اس پہ انڈیا فورن منسٹر جیشنکر سے کل کسی نے پوچھ لیا کہ مہاراج یہ آپ کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں کہ جب سے مودی سرکار آئی ہے تو انڈیا بولی کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے اور اردگرد کے جو نیابرنگ کنٹریز ہیں ان کو ڈرہ دھمکا کے اپنا کام کرانے کی کوشش کرتا ہے اس پہ جیشنکر نے کہا انڈیا فورن منسٹر نے کہ دیکھئے جو بولی کرتے ہیں وہ ساڑھے چار ارب ڈالر کی اسسٹنس نہیں دیتے ہیں ہم نے تو دیکھئے ساڑھے چار ارب ڈالر کی اسسٹنس دی ہے ہمارا مسئلہ صرف ایک ملک کے ساتھ ہے نام نہیں لیا انہوں نے کونسا ملک ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ پورے نیابرنگ میں صرف ایک ملک کے ساتھ ہے باقی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے تو یہاں پر لوگ تھوڑا تا کنفیوزڈ ہیں کہ انہوں نے چینہ کے بارے میں کہا ہے یا پاکستان کے بارے میں کہا ہے کس ملک کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ملک کے ساتھ مسئلہ ہے باقیوں کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن انہوں نے کیٹاگوری کلی نیور دلیس اس بات کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں ہم بھولی نہیں کرتے اب ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں آج کہ یہ جو بنگلہ دشک کے اندر الزامات لگاتے ہیں لوگ کہ انڈیا بھولی کرتا ہے ان کی الزامات میں کس حد تک سچائی ہے اور ریجن کے ملک انڈیا کے حوالے سے کیا کیا کہتے رہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ذرا جیش انکر کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ریفرنس دے دوں اے نائے نے ریپورٹ کیا ہے کہ بگ بولیز ڈونٹ پروائیڈ یو ایس ڈی فور پائنٹ فائیو بلین ایکسٹرنل افیرز منسٹر جیش انکر ریسپونس شارپلی تو بارب ایٹ بک لانچ ایوینٹ اور اس میں بنگلہ دشک کے حوالے سے انہوں نے اپنی اچیومنٹس گنواتے ہوئے کہا کہ you also have to look today at actually what is changed between انڈیا and its neighbors certainly with bangladesh in nepal i mean today you have a power grid you have roads which didn't exist a decade ago you have railways which didn't exist a decade ago there is usage of waterways indian businesses use ports of bangladesh on a national treatment basis اب دیکھئے جیش انکر صاحب انہیں کے اوپر تو الزامات لگتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ دیکھئے ہماری power grid بچھی ہوئی ہے تو لوگ آپ کے اوپر اسی پہ الزام لگاتے ہیں کہ کئی کئی سو گنا زیادہ مہنگی بجلی آپ ہمیں provide کر رہے ہیں انگریٹس کے ذریعے اور یہ جو contract آپ نے دلوائیں ایڈانی جیسے لوگوں کو یہ آپ نے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ہمارے سسٹم کے اوپر بنگلہ دشک کے سسٹم کے اوپر سیاسی اثر و رسوخ influence استعمال کرتے ہوئے مودی کے ذریعے یہ contract آپ نے دلوائے اور جہاں پر قیمت ہونی چاہیے ایک روپیہ تو وہاں پر آپ ہم سے دس روپے کی قیمت چارج کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بولی اصل میں اسی کو کہتے ہیں بنگلہ دشکی اندر کہ آپ غیر قانونی طریقے سے اپنے کام کروا رہے ہوتے ہیں اور as for as یہ جو آپ نے کہا ہے کہ road بنے ہوئے waterways بنے ہوئے تو اس پہ بھی آپ کے اوپر یہی الزامات لگتے ہیں کہ یہ one sided affairs ہیں اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا آپ کوئی صرف فائدہ مہنچ رہا ہوتا ہے لیکن چلی آگے بات کرتے ہیں اس سے اگر آپ یہ کہیں کہ بنگلہ دشک کے اندر تو جو ہمارے ویرودی ہیں وہ تو بس ایسے ہی ہمارے اوپر الزامات لگاتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں ریجن کے باقی ملک آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں چائنہ ایک بہت بڑا ملک ہے نا ہمارے ریجن کا ذرا وہ دیکھئے کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ بولی کرتے ہیں ہمیں چائنیز بھی یہ کہتے ہیں کہ انڈیانز جو ہے نا وہ بولی کرتے ہیں ہماری کمپنیوں کو تنگ کرتے ہیں وہاں پر گلوبل ٹائمز چائنہ کا سرکاری اخبار ہے انہوں نے لکھا کہ انڈیا بولیز چائنیز سمارٹ فون فرمز ویڈ فریش کرکڈاون اور وہ کہتے ہیں کہ ایٹس اونلی انڈیا ویشفل تینکنگ تو ریپلیس چائنہ ان گلوبل انڈسٹی مینی فیکچرنگ سیکٹر ایکسپرٹ سیڈ وہ کہتے ہیں ہمارے کمپنیوں کو تنگ کر کے یہ ہمیں بولی کرتے ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس طرح کرنے سے ہم چائنہ کا شیئر جو ہے مینی فیکچرنگ کا وہ اٹھا لیں گے لیکن ایسا ہوگا نہیں تو چائنیز آپ کے اوپر الزامات لگاتے رہتے ہیں کہ یور بولیگ اس پھر آپ دیکھئے نیپال نیپالی آپ کے اوپر الزامات لگاتے رہتے ہیں اپنا میڈیا یہ کہتا رہا ہے کہ اس کے جو دور رس کونسکونسز ہوں گے لانگ ٹرم اس کا ہمیں نقصان پہنچے گا اس وقت انہوں نے لکھا تھا انڈین میڈیا نے سواراجیا نے لکھا تھا بولیگ نیپال ہیز ہرڈ انڈیا ایمیج انڈ پوسیبلی کاؤزڈ لانگ ٹرم ڈیمیج یہ بلکل ٹھیک بات انہوں نے لکھی جیان چودری نے آرٹیکل لکھا تھا کئی سال پہلے بلکل ٹھیک لکھا تھا انہوں نے آپ نے دیکھا کہ اس ایونٹ کے بعد نیپال جو تھا وہ زیادہ ٹلٹ ہو گیا ٹورٹ چائنہ اور وہاں پر انڈیا کی جو ایک بھاری بھرکم پریزنس تھی وہ شرنگ ہوئی ہے اس واقعے کے بعد تو وہاں نیپالی بھی آپ کے اوپر انظام لگاتے رہتے ہیں کہ یہ آر بولیگ اس اور اس کے بعد بھوٹان جو ہے بھوٹان کے اندر سے بھی یہی آوازیں آتی رہتی ہیں کہ انڈیا اس بولینگ اس لیکن انڈیا وہاں یہ کہتا رہتا ہے کہ نہیں ہم نہیں کرتے ان کو چائنہ بولی کرتا ہے اس پہ چائنہ کا جو پیپلز ڈیلی ہے اس نے آپ کے لئے کیا لکھا ہے وہ کہتے ہیں ہوئیز بولینگ بھوٹان چائنہ اور انڈیا ذرا دیکھتے ہیں کہ بھوٹان کو بولی کون کر رہا ہے آپ خود کر رہے ہیں انڈیا سے ہم کر رہے ہیں اور اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ but this indian interference and infringement on بھوٹانی sovereignty extends far beyond the military strategic sphere into every aspect of بھوٹان's political and economic life آپ نے ان کے security ان کے foreign policy ان کے even economic اور political system کو بھی جکڑ کے رکھا ہوا ہے بھوٹان کی اور کہتے ہیں thus بھوٹان is the only sovereign independent nation in the world that has no diplomatic relations with any of the five permanent UN security council members the US UK France China and Russia only because india jealous of its exclusive hegemony over بھوٹان and fearful of any competitive influence who won't allow it تو کہتے ہیں یہ تو آپ نے ان کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے تو بھولی اور کس کو بھولی کرنا کس کو کہتے ہیں اس کو یہی تو ہے اسی چیز کو ہی تو بھولی کرنا کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے ذاتی مفادات اپنے جو انٹریسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دوسرے ملک کی سوورنیڈی کو وائولیٹ کرتے ہیں تو اسی کو بھولی کرنا کہتے ہیں لیکن جیشنکر صاحب نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ ان سارے ایشیوز کو آئے با آئے شائع کر دیا کہ دیکھیں ساڑھے چار عرب ڈالر ہم نے دیئے تو دیکھیں ہم نے کووڈ کی ویکسینز دیں ہم نے ایسے ہی فضول قسم کے انہوں نے ایکسپلینیشنز دیئے ہیں اور پاکستان کو منشن کرنا وہ نہیں بھولے انہوں نے کہا کہ صرف ایک ملک کے ساتھ مسئلہ ہے باقیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے حالانکہ ابھی میں نے آپ کو دکھا دیا ریجن کے تقریبا تمام ملکوں کو یہی گلا ہے کہ ہمیں انڈیا بھولی کر رہا ہوتا ہے اب جیشن کر صاحب کا طرح یہ ریسپونس دیکھئے اس پہ تو ہمیں صرف ایک ملک سے مسئلہ ہے باقی ہمارے ملک سے کوئی مسئلہ نہیں آپ کو مسئلہ نہیں لیکن دوسروں کو ہے جیشن کر صاحب دوسرے ملکوں کو ہے انڈیا سے نہیں مودی سرکار سے مودی سرکار کا جو طریقہ ہے نا ان کی جو فرن پالیسی ہے پرابلم اس کی اندر ہے پرابلم انڈیا میں نہیں ہے ہندتوہ سرکار کی جو فاشیس قسم کی پالیسی ہیں نا ان سے مسئلہ ہے ریجن کے ملکوں کو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ ہماری بات مانی جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے ان ملکوں کے اندر چاہے کچھ بھی کہتے ہو لوگ اور وہاں کے جنتہ کچھ بھی چاہتی ہو یہ والا ایٹیٹیوڈ اصل میں پرابلم ہے اور اس کو میرے خیال سے چینج کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ ریجن کے اندر انڈیا کی پبلک ایمیج کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو